بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ابھی دوپہر کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیاب بھائی کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کر دوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیاب بھائی پیدل حج کے لیے کیرالا انڈیا سے نکلے ہوئے ہیں اور وہ لگ بھگ اکتیس سو سے باتیس سو کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ تائے کر چکے ہیں تو ابھی وہ انڈیا کے پنجاب میں ہیں ڈسٹرک ترن ترن اور جگہ جو ہے وہ بھی ترن ترن ہی ہے لیکن ایک ریاض الاسلام مسجد اور مدرسہ کے نام سے جگہ ہے وہاں پہ وہ ٹھہر رہے ہیں تو صبح تو وہ وہاں سے نہیں نکلے تھے کل انہوں نے بائیس یا تیس کلومیٹر کا سفرتائی کیا تھا تو آج شام کو نکلتے ہیں یا رات کو نکلتے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ لوگ ایسا شیئر کروں گا میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ وہ کب پاکستان آتے ہیں کیونکہ میرا جو گھر ہے یا میرا جو گاؤں ہے وہ واگا بارڈر سے چار سو کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو مجھے یہاں سے جاتے ہوئے کافی ٹائم لگے گا تو انشاءاللہ جیسے کچھ اپ ڈیٹس آتی ہیں وہاں سے انڈیا سے تو میں اور میرے جو کزن وغیرہ ہیں ہم لوگ انشاءاللہ لاہور اور پھر واگا بارڈر تک جائیں گے تو ابھی تک تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہو رہی لیکن لگ ایسے رائے کہ شاید دین چار دن تک اسی جگہ پہ رہیں گے یا اگر آج سفر شروع کرتے ہیں چونکہ اب وہ واگا بارڈر ہے وہاں تک لگ بگ چالیس کلومیٹر رہ گیا ہے تو وہ چاہیں تو چار دنوں میں بھی پہنچ سکتے ہیں دس کلومیٹر پر ڈیگ کی واگ کی حساب سے چاہیں تو دو دن میں بھی وہ جا سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک دن میں بھی جا سکتے ہیں جس طرح ان کی سپیڈ ہے تو ابھی تک تو کوئی انفرمیشن نہیں آئی ابھی نہیں نکلے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے آمیرت سر جائیں آگے جو دس یا بارہ کلومیٹر کی دوری پہ ہیں تو وہاں باقی دو دن یا تین دن وہاں گزاریں یا پھر ایک ساتھ ہی وہ سفر یہاں سے واگا بارڈر تک جائیں تو ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی جیسے یہ آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں بھی اسی کشم کشمی ہوں کہ وہ کب وہاں سے واگا بارڈر تک پہنچیں گے اور پھر پاکستان آئیں گے کیونکہ اگر میں ابھی چلا جاتا ہوں وہاں لاہور اور اس سے آگے واگا بارڈر تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ جو میرے دو بیٹے ہیں وہ ڈیسیبل ہیں مطلب بھائی بارتھ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو آپ ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا تو میں اگر ان کو چھوڑ کے جاتا ہوں تو تھوڑا سا میرے لئے دکت پیش آئے گی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جب تک وہاں سے کچھ اپڈیٹس آتی ہیں کہ وہ واگا بارڈر تک آگئے پھر میں یہاں سے اپنے سفر انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا اور پاکستان اب ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فرائیڈے کو انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب آئیں گے لیکن یہ بات ہے کہ یہاں سے بھی لوگ کافی جائیں گے استقبال کے لئے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ وہاں جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ جو انتظامیہ ہے یا جو پرساشن جسے کہتے ہیں آپ وہ ان کو پرمیشن دیتی ہے یا نہیں دیتی ان کی ان کی آسانی کے لئے شہاب آئی کی کہ ان کی جو سفر ہے نا ان میں ذرا سا بھی رکاوٹ نہ آئے وہ ایزلی بلکل آسانی کے ساتھ جس طرح انڈیا سے سفر کرتے آ رہے ہیں وہ پاکستان سے اپنا سفر جاری رکھیں تو جیسے کوئی خبر آتی ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور شہاب آئی کا جو سفر چل رہا ہے اس حوالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں اور آپ لوگ اسے ایکسپیٹ کرتا ہوں پنجاب میں ہی ہے انڈیا کے پنجاب میں پھر پاکستان کے پنجاب میں آئیں گے اب وہ یہ کنفارم نہیں ہے کہ وہ جو واہگا برڈر کرس کریں گے تو سب سے پہلے جو لاہور میں ایک بڑی درگاہ ہے داتا دربار یا داتا کی جو درگاہ ہے وہاں پہ وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ان کے شیڈول میں شامل ہے یا نہیں بہرحال کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہ عجمیر شریف بھی گئے تو وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ شاید وہ سب سے پہلے جب یہاں آئیں گے تو داتا دربار میں حاضری دیں گے اور اس کے بعد پھر اپنا سفر آگے بڑھائیں گے داتا دربار پہ اللہ سے دعا بھی کریں گے اپنے سفر کی آسانی کے لئے تو سب پوری امت مسلمہ ان کے سفر کی کامجابی کیلئے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سفر کے وسیلے سے ہم تمام دوست آباب جو بہن بھائی ہیں جو مسئیبتوں میں ہیں جو پریشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کے صدقے ہماری پریشانیوں دور فرمائے اور یہ بڑا مبارک اور نیک سفر ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک شعب بھائی کی ہر حوالے سے حفاظت فرمائے اور وہ یہاں سے ہوتے ہوگئے ایران ایران سے پھر اراق کوئیت اور جو جب اللہ کے گھر پہنچیں گے اور وہاں سے پھر خیر و آفیت کے ساتھ اپنے بچوں میں بھی آ جائیں ہماری یہی دعائیں ہیں ان کے لئے اور ہمیشہ رہیں گی تو لوگوں میں بڑا وہ پایا جا رہا ہے جو ان کا جذبہ ہے بڑا دیدنی ہے بڑے لوگ شوق سے ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کا سفر دیکھ رہے ہیں اور ان کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں یہاں پاکستان سے بھی پوری دنیا سے ان کے لئے سفر کی کامجابی کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو اب ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں یہ ایک دوپہر کی اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو میں موسیقی